بھی 30-35 پروجیکٹ ہیں اور ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کرپٹو کیش پہ کام کر رہا ہے مطلب ہر پروجیکٹ پہ almost یعنی کم از کم میرا خیال ہے 20 اکری پروجیکٹ ہیں جو کے رننگ میں جن پہ کام چل رہا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جب پروجیکٹس آنی شروع ہوں گی تو آپ کو consistency کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس سے کٹھے ہی ملیں گے تو انہی پروجیکٹس کو اور اچھا کرنے کے لیے اور manage کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے بہت بڑی news ہے جو میں آج آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں آپ کی company نے ایک product strategic manager کو hire کیا ہے جرمنی سے David ان کا نام ہے اور ان کی ability بتاؤں آپ کو تو آپ کو مزہ آئے گا سنکے آپ نے nfts کا نام سنا ہے چار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے nfts کی waves چلائی جنہوں نے لوگوں کو nfts سمجھایا ہے جس طرح ہم bitcoin کی بات کرتے ہیں تو bitcoin کی discussion کے اندر ہمیں ستوشی کو نہیں بھولنا پڑتا ہمیں یہ سارے لوگ جو اس وقت تو top 20 holders ہیں ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے اسی طرح nfts کے اندر وہ چار لوگ top کے چار لوگ جنہوں نے nfts کے ideas create کیے nfts لوگوں کو سمجھائے nfts کو sell کیا بڑے nfts کے ventures کیے ان چار لوگوں میں سے ایک آدمی جن کا تعلق جرمنی سے ہے جن کا نام ڈیویڈ ہے پورا نام آپ کو مل جائے گا آپ وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں as a strategic product manager اور کل یا پرسوں میں آپ کی meeting ان سے تیہ ہے اسی zoom پہ 630 والے zoom کے اوپر وہ آپ کے ساتھ اپنا experience بھی share کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ innovation factory میں وہ کی idea سمجھے ہیں اور اس کو وہ آگے کس طرح لے جانا چاہیں گے اور آپ کے جو nfts based product ہیں یا آپ کا nft سے دو جگہوں پہ ہمارے پاس nft use ہوتا ہے ایک b bonds کے اندر اور ایک ہمارا nft use ہوگا dexa کے اندر جہاں پہ ہمیں nft کا platform create کر رہے ہیں تو وہ صرف nfts کو نہیں دیکھیں گے بلکہ overall اپنے blockchain کے experience کے ساتھ جو ہے innovation factory میں اپنا role play کریں گے تو کل میں یا پرسوں میں جو ہے وہ آپ nfts جو ڈیوڈ سے ملاقات کر پائیں گے اور وہ ہمارے ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں اور ہمارے working days میں وہ working ہمارے ساتھ start کریں گے working days یہ ہماری off ہونے کے لیے جاری ہیں اس کے بعد ہمیں properly professionally جو ہے وہ join کریں گے اور daily base پہ ہمارے ساتھ intact رہیں گے پوری ٹیم کے ساتھ یا جو بھی development team کام کری اس کے ساتھ تو یہ ایک اور اچھی news تھی آپ سب کے لیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل بھی ہم نے share کیا تھا کہ آپ کا جو basic registration ہے وہ UK میں ہو چکا ہے اب آپ UK میں ایک license apply کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اگلے دو چار دن میں آپ کو کیسی خبر ملے گی جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس license کو لینے کے لیے ہم کتنا قریب پہنچ گئے ابھی دور ہے لیکن 26 27 تک آپ expect کریے ایک ایسی news آپ کو ملے گی جس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنا قریب پہنچ چکے ہیں license کے لیے اور UK میں license ہونا آپ کے لیے definitely کیونکہ یہ regulation بھی کرنی ضروری ہے اور یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک idea share کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو اس کا exposure مل جائے ہیں چیز سمجھ میں آئے کہ logically ایسے ہو نہیں پائے گا کہ آپ existing system کے ساتھ crypto کو لے کے چل سکیں یہ end کبھی نہیں ہونا پتہ کیوں نہیں ہونا اس وجہ سے کہ آپ competitor ہیں as a cryptocurrency دنیا کی کوئی بھی cryptocurrency یا چاہے bitcoin ہے یہ ایک challenge ہے اس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک challenge ہے ایک challenging product ہے existing پورے system کے لیے existing system کیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ governments ہیں جو currency issue کرنے کے لیے authority مانی جاتی ہیں banks ہیں جو ان پیسوں کو trade کرانے کے لیے کام میں استعمال آتے ہیں اور banking system ہے اور جو ہے وہ currency کا ایک پورا system ہے اور اس کو challenge کرتا ہے crypto کا ایک system جس کے اندر authority جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں شروع company سے ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر آج جو آپ کے پاس bitcoin ہے وہ آپ کی ملکیت ہے جو آپ کے پاس BFIC ہے وہ آپ کی ملکیت ہے اسی طرح شروع تو company سے ہوتا ہے اسی ایک بندے سے شروع ہوتا ہے لیکن decentralized ہے جس کا مطلب ہے یہ پوری طرح آپ کے control میں چلا جاتا ہے پوری طرح olders کے control میں چلا جاتا ہے تو اکر آپ اس scenario میں دیکھیں گے تو دونوں products ایک دوسرے کے ساتھ mail نہیں کھاتی match نہیں کرتی تو اس product کی crypto کی کوشش رہے گی کہ وہ dominant ہو وہ اس کو دبا دے existing system کو جہاں پر currency جو ہے controlled currency چلتی ہے اور controlled currency کا system ہے جس میں governments اور banks involved ہیں پورا system ایک ہے جو یہ چاہے گا کہ وہ اس کو دبا دے تو یہ ایک war ہے actually لیکن اس کو win کون کرے گا technology win کرے گی اور یہ ہمیں پتہ لگ چکا ہے ہم نے کتنی ساری چیزیں دیکھ لی ہیں جس سے ہمیں پتہ ہے کہ technology win کر رہی ہے میں آپ کو ابھی چند دن پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ ai کسی اور level پر ہی جا رہی ہے یعنی ہماری جنگ expected ہے انسانوں کی reports کے ساتھ اتنا خودمختار ہونے کے لیے جا رہے ہیں ابھی تو ہے reports میں ai ڈالنے کا کام تو بات کا ہے ابھی تو systems میں ai ڈالی جا رہی ہے ابھی تو applications میں artificial intelligence ڈالی جا رہی ہے کہ application اچھا perform کریں ابھی ابھی تو chats آگئی ہیں robotic chats اکثر جگہوں پہ کہ آپ جو ہے وہ chat کرے ہوتے ہیں آپ کو human interaction فیل ہوتا ہے لیکن وہ report ہوتا ہے جو آپ کو اپنے database میں سے آپ کے سوالوں کو سمجھ کے جواب نکال کے دے رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہزار آنسر پڑے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ جس انداز سے آپ نے پوچھا ہے اس سے ملتا جلتا کون سا میں آپ کو بتاؤں اور artificial intelligence کے ساتھ ml جھگ جاتا ہے machine learning اس پورے combination کہتے ہیں ai ml یہ سب سے خطرنات combination ہے artificial intelligence پلس machine learning machine learning کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک آنسر جو دے دیا تھا system کو آپ نے پہلا آنسر خود بتایا کہ اس میں سے کوئی بہترین choose کر لو اس نے وہ آنسر choose کر لیا اس آنسر سے اگر customer satisfy ہو گیا تو machine نے learn کر لیا کہ اس طرح کا آنسر جو ہے وہ اس طرح کے بندے پہ کام کرتا ہے یہ آپ نے نہیں کیا یہ اس نے خود بہ خود learn کیا آج ہم اکثر جاتے ہیں ATM machines کے اوپر ہم جاتے ہیں میں اکثر ATM machine پہ کوئی بھی بندہ اگر جا رہا ہے for example آپ ایک دفعہ گئے آپ نے machine کو command دیا پانسو درم نکال دو اس نے آپ کو دے دیئے یہ اس نے یہ artificial intelligence چل رہی ہے next time آپ گئے تو وہ آپ کو prompt کرے گا پہلے ہی اس نے سیکھا کہ آپ پانسو لینے آئے تھے تو وہ آپ کو پہلے offer کرے گا پانسو لے لو اگر آپ سو لے کر آئے تھے تو وہ اگلی دفعہ offer کرے گا سو لے لو پہلی option یہ دے گا اگر آپ نے ایک ہزار نکالاتا تو وہ پہلے ایک ہزار کی offer دے گا اور آپ نے اس کو cancel کیا نہیں ایک ہزار نہیں آپ کے پانسو پھر چاہیے یا پانسو چاہیے تو آپ کے اس attitude کو وہ learn کرے گا اور اگلی دفعہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو دو options دکھانا شروع کر دے تو یہ جو ہے وہ اس طرح کے جو projects ہیں جو اس سے related projects ہیں وہ بتاتے ہیں کہ technology کو ہی win کرنا ہے اور آج تک technology win کر رہی ہے آپ bitcoin سے ہی لے لیں کہ bitcoin کو کتنا آسان طریقہ تھا کیا bitcoin کو پکڑیں hack شک کریں اور cryptocurrency کا وجود ختم کر دیں اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے لیکن پوری دنیا کی ساری intelligence ملکے بھی بند کرنا تو دور کی بات ہے آج تک identify نہیں کر سکے کہ who invented the bitcoin تو یہ اس کا مطلب ہے technology win کر رہی ہے technology جیتی ہے اور آگے بھی technology ہی جیتے گی اور آج تک بھی technology ہی جیتی ہے کیا پیسوں کا note cut بن جانا technology کی جیت نہیں تھا اچھے بھلے سونے کے سکے چلتے تھے اچھا بھلا gold metal کے طور پر استعمال ہوتا تھا currency کے طور پر آپ نے technology بنائی کہ note بنے گا note میں تار ہوگی تصویریں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا تو آپ نے آپ کی technology جیت گئی وہ system پرانے والا آپ نے ختم کر دیا تو اسی طرح جب نئی technology آئے گی تو definitely وہ overcome کر جائے گی پرانی technology کو جو پرانا system ہم چل رہا ہے اس کو تو یہ جو میرا discussion کا جو purpose تھا بتانے کا مقصد تھا وہ یہ ہی تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ concept clear رہنا چاہیے کہ جس business کے اندر ہم ہیں جس business کو ہم کر رہے ہیں یہ business ایک challenging چیز ہے اس کے اندر کبھی بھی آپ کو آسانی سے regulation نہیں ملیں گے آپ کو کوئی آسانی سے regulation دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا لیکن آپ کو regulation چاہیے بھی کیوں چاہیے تو نہیں تھی لیکن ابھی آپ کو extension کرنا ہے اب اس industry کو 10 15 20 سال اور لوگوں تک پہنچنا ہے اور لوگوں تک پہنچنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ جتنا legalize ہو جائیں جتنا possible ہے جتنی کہ آپ کو authority ملتی ہے تو یہ جو UK کا exchange کا license ہے جو اگر مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کے business کرنے کے لیے اور سہولتیں مل جائیں گی اور facilities مل جائیں گی ہم وہ والا خواب جلدی دیکھ پورا کر سکیں گے جہاں پر ہم users کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ اس کے cash کی شکل میں اس اس کے card کی شکل میں crypto buy sell کر سکے اس طوالے سے آپ کو ایک news ملے گی بہت جلدی اور آخری چیز جو میں آپ سے share کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر مجھے ابھی بتایا کہ جب میں meeting شروع کرنے لگا تھا تو مجھے کسی نے بتایا جو IT department سے اوپر آیا بیٹھے انہوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر بعد جو آپ کے pending withdrawals ہیں BLV کے تو آپ کے process ہو رہے ہیں routine کے اندر اور کل شام تک شاید سارے clear ہو چکے ہیں جنہوں نے process کیا تھا باقیوں کا یہ بھی آ جائے گا جو pending آپ کے تھے آپ first investment کے اور بی ایف آئی سی network کے وہ تھوڑی دیر میں process ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو receive ہو جائیں گے تو میرے پاس اتنا ہی تھا بتانے کے لیے میں ساتھ ایک دو بھائی موجود ہیں تو بھاگ جائیں لیکن اگر آسمان آپ پر گرنے لگے تو پھر کھڑے ہو جائیں کیوں بھلا کیونکہ وہاں سے بھاگ کر آپ کہاں جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے بس سے بڑی چیز ہے تو جو آپ کے بس سے بڑی چیز ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں اور جو آپ کے بس میں آتی ہے جو آپ کے control میں ہے وہ آپ کر لیں تو اب آپ کے پاس آپ کے بس میں کیا ہے آپ کے بس میں ہے کہ maximum آپ کو کرنا ہے اپنی حصے کا کام دو کام ہیں ایک company کو اس کے حصے کا کام کرنا ہے اور ایک جنتہ کو اپنی حصے کا کام کرنا ہے public کو عوام کو ہم کو ایک customer کو ایک انویسٹر کو ایک کرپٹو ٹریڈر کو اپنی حصے کا کام کرنا ہے تو ہمیں ایک نیٹورکر کو ایک ریکروٹ کرنے والے کو ایک گائیڈ کرنے والے کو یہ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اس چیز سے ہٹ کے کہ اس کمپنی نے آج کیا کیا ہے کیا کر سکتی ہے کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی یہ اس کا کام ہے یہ اس کی سردرد ہے یہ وہ سوچ رہی ہے میرے حصے کا کام کیا ہے کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں تو میرے پاس میرے اسے کا کام یہ تھا کہ میرے پاس چار اچھی باتیں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ share کر دیا تو بس یہ اپنے اسے کا کام ہے میرے اسے کا کام یہ ہوگا کہ میں کوئی meeting کر لوں کوئی call کر لوں جس سے مجھے ملنا ہے اس سے ملنوں کسی کو invite کرنا ہے اس کو invite کر لوں جو میں کر سکتا ہوں جو میرے اسے کا کام ہے وہ میں کروں نہ کہ انتظار کروں صرف کہ کوئی دوسرا کرے یا company یہ کر دے تو میں یہ کروں گا ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں کام ہمیشہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ چند ایک پانچ سات دوست لڑکے لڑکیاں کسی جھیل کے کنارے کھڑے تھے کسی دریاں نہر کے کنارے کھڑے تھے جھیل تو خیر وہ چلتی نہیں نہر چل رہی ہوتی ہے مسلسل تو نہر کے کنارے کھڑے تھے اور بات پکنک چھنگی پہ آئے تھے اور بات کرے تھے آپس میں کہ میرا یہ پلان ہے کہ جب میں یہ کر لوں گا تو پھر میں یہ کروں گا میرا یہ پلان ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا تو میں ویسا کروں گا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ان کی بات سن رہے تھے تو وہ بزرگ نے نہر میں پاؤں رکھا اور پھر واپس آگے نہر میں پاؤں رکھا پھر واپس آگے نہر میں پاؤں رکھا پھر واپس آگے تو انہوں نے اٹریکٹ کیا اس طرف دیکھا کہ انکل جی یہاں گزر جائیں یا رک جائیں آپ کیا کریں کہتے ہیں میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب پانی ختم ہو جائے گا جب یہ سارا پانی گزر جائے گا تب میں کراس کروں گا تو انہوں نے کہا انکل یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا پانی تو آتا ہی رہے نا نہرے ہیں دریاؤں سے پانی آ رہا ہے تو وہ جو ہے سوری نہرے ہیں تو پانی تو آ ہی رہا ہے چشموں کا ہمیشہ مسلسل آ رہا ہے تو آپ کیسے کبھی بھی نہیں یہ تو اس طرح پار کر سکیں گے تو انہوں نے کہا بیٹا پھر تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو کہ جب ایسے ہوگا تو میں ویسے کروں گا جو کرنا ہے وہ ابھی کرو اگر کرنے کی نیت ہے کرنے کا ارادہ ہے تو ابھی کریں تو آپ کی کامیابی کہاں چھپی ہوئی ہے آپ کی کامیابی یہاں نہیں چھپی ہوئی کہ کمپنی کا سویپ کا فیچر چالو ہو جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا کائے کا کامیاب آپ کی کامیابی یہاں نہیں ہے کمپنی کے یوڈلٹی آ جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یہاں کامیابی نہیں ہے آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آج کے دن میں آپ اپنا بڑا نیٹوک کریٹ کریں اپنے لیے اپنی ٹیم کے لیے جو سپورٹ آپ کر سکتے ہیں جو آپ ان کو اپنی سروسیز آفر کر سکتے ہیں وہ میکسیمم کریے جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں کریے جو وہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں اور اپنے حصے کا کام یہ کریں ٹیم بڑی کریں ٹیم اسٹیبلش کریں اگلے کوئی ایک دو مہینے میں اگر بولیٹو کی طرح کا کوئی پروجیکٹ آ گیا بولیٹو آ گیا تو میری ٹیم میں یہ دوبارہ سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے یا آپ اسے کال کریں گے یا وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا تو وقت ہے بڑی ٹیم اسٹیبلش کرنے کا بڑی ٹیم بنانے کا نہ کہ پرانی ٹیم کو بھی بائی بائی کرنے کا تو یہ ٹائم ہے اس ٹائم کو یوٹلائز کرنا چاہیے اپورچونٹیز اسی لیے کہتے ہیں کہ اوورنائٹ نہیں آتی راتو رات اپورچونٹیز نہیں آتی جن کو لگتا ہے کہ فلانا بندہ راتو رات کامیاب ہو گیا غلط ہے اس راتو رات کی آنے میں پندرہ سال لگتے ہیں کہ وہ جو راتو رات کامیاب ہوا ہوتا اس کے پیچھے پندرہ سال کی سٹرگل ہوتی ہے اٹلیسٹ تو اس لیے راتو رات کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا اس کی سٹرگل ہوتی ہے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی سٹرگل ہوتی ہے تو یہ آپ کی سٹرگل کا ٹائم ہے اس سٹرگل میں فائدہ اٹھائیں گے تو پھر آپ اس خواب کو پورا کر سکیں گے آپ کو مائی ڈریم کے اندر پہلے دن میں گھر اچیب کرنا ہوگا یا آپ کو بولیٹو کے اندر پہلے دن ہی سو بٹکوائن بنانے ہوں گے تو آج کام کرنا پڑے گا آج محنت کرنی پڑے گی آپ کو ٹائم ٹو ٹریبل کے اندر ہزاروں لاکھوں ڈالر ڈیلی کے بنانے ہوں گے تو آج محنت کرنی پڑے گی اگر آپ کو کسی بھی پروڈیکٹ کے اندر پیسہ کمانا ہوگا انویویشن فیکٹری سے تو محنت آج کرنی پڑے گی کہ نہ صرف آج انتظار کرنا ہے کہ کمپنی کیا کرتی ہے وہ تو کر ہی رہی ہے وہ تو بنائی رہی ہے وہ تو کمائی رہی ہے وہ تو سکسیسفل ہے ہی ہے آپ کی میری سکسیس کہاں پہ ہے وہ ہماری محنت کے اندر ہے اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے اس پہ کونسنٹریٹ کرنا چاہیے اور اپنا روڈ میپ اس طرح کا بنانا چاہیے جس میں ہمیں پتا ہو کہ میں نے یہ کرنا اور میں نے یہ ایچیو کرنا ہے کمپنی نے کیا کرنا وہ کر رہی ہے کمپنی پہ تو ٹرسٹ کر چکے ہم کمپنی پہ تو یقین کر چکے یہ ہم روزانہ تو نہیں کرتے نا کہ رات کو یقین تھا صبح نہیں یقین تھا اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارا کامیابی مشکوک ہے جب وشواس کر لیا ہے جب یقین کر لیا ہے تو اس کو پورا تو کریں اس کو کچھ وقت تو دیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ دن میں چار دفعہ یقین ہو اور دن میں چار دفعہ یقین نہ ہو تو مسلسل یقین کریں یا یقین کریں یا نہ کریں شک میں مد رہیں کیونکہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ پوری رات جو آپ شک کی حالت میں عبادت کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ یقین کی حالت میں سو جائیں